اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج کی ویڈیو ہے براؤنیز کی بارے میں اور جو کہ بہت بہت زیادہ ریکویس تھی کہ آپ دوبارہ سے ریسپی اپلوڈ کریں تو یہ ریسپی فل ڈیٹیل ہے تو لازمی پوری دیکھ کے جائے گا آپ کو اس کی ساری ٹیپس اور ٹریکس پتہ چل جائیں گی براؤنیز کی اور بس اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ براؤنیز ہیں جو میں نے بنائی ہیں اور یہ ریسپی کو میں نے ڈبل کیا ہے چونکہ میں نے سنگل والی اپلوڈ کی ہوئی ہے تو میں نے یہ اگین جو ہے ڈبل والی میں بنائی ہے تاکہ آسانی رہے جو ڈبل میں بنانا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ایک باؤن لے لیں گے اور یہاں میں ایڈ کری ہوں اس میں ون کپ چوکلیٹ چپس آپ چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ملٹی چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ون کپ ہی آئل ڈالا ہے اب ان دونوں کو میں مائکرو ویف کرلوں گی 30 to 40 سیکنڈ تاکہ چوکلیٹ جو ہے وہ اچ سے زیادہ سوال تھا تو چوکلیٹ آپ کو اسی بھی یوز کر سکتے ہیں ڈاک چوکلیٹ مل چوکلیٹ اور میں دیکھیں یہاں پہ چوکلیٹ چپ سے بنا دی ہوں تو چوکلیٹ چپ سے بھی بہت اچھی بنتی ہے تو چوکلیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس 30 سیکنڈ میں نے مائکرو ویف کیا تو یہ اچھے سے ملٹ ہو گی تھی بس یہاں میں ان کو مکس کر رہی ہوں تاکہ ساری چوکلیٹ جو ہے وہ آئل کے ساتھ مکس ہو جائے اب ان دونوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر کے جو ہے نا رکھ دینا ہے سائٹ پہ تاکہ یہ نارمل ٹیمپریچر میں آ جائے اور پھر ہم اس کو یوز کریں گے اب ایک بڑا باول لے لیں گے اور اس میں ہم نے ڈال لے ہیں چار انڈے جو کے روم ٹیمپریچر کے ہوں گے ون بائی ون سارے انڈے جو ہم توڑ لیں گے اور انکریڈینٹس جو ہے نا میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ لے گا اور ساری چیزیں روم ٹیمپریچر میں یوز کرنی ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھا کریں بیکنگ کے لئے بس اب اس کو بیٹ کرنا شروع کریں گے اچھا انڈوں کو ہم نے بلکل پی اوور بیٹ نہیں کرنا بس جیسی یہ جھاک سی بنتی ہے نا اس طرح سے بابلز آنا شروع کرتے ہیں بس یہیں چھوڑ دینا ہے اب اس میں ہم نے ایٹ کرنی ہے ٹو کپ پاورڈر شگر کیونکہ ہم ریسیپی ڈبل کر رہے ہیں تو ٹو کپس میں نے اس میں پاورڈر شگر ڈالی پہلے بیٹر سے ہلکا سا مکس کر لیا تاکہ چینی اڑھے نا اور اس کے بعد اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ اس کو بیٹ کریں گے تاکہ انڈے اور چینی مکس ہو جائے پاورڈر شگر ہے تو جلی سے مکس ہو جائے گا بس اوور بیٹ بلکل بھی نہیں کرنا دو سے تین منٹ ہی ایوریش ٹائم ہوتا ہے انڈے اور چینی کو مکس کرنے کا بس اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنا ہوتا یہی امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو آپ کی براؤنیز کو اچھا بناتے ہیں اور ان پر فلیکس آتے ہیں اچھے سے تو بس یہ جو چوکلیٹ والا مکسٹر تھا اب یہ سار میں نے اس میں ڈال دیا اچھے سے سپیچلا سے ساف کر لیں گے باول کو اس کے بعد ہم نے بیٹر سے اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے مکس کرنا ہے صرف ایک منٹ کے لیے ہی بیٹ کریں گے بس جیسی مجھے لگے گا کہ ہاں چوکلیٹ جو ہے مکس ہو گئی ہے بلکل انڈے والے مکسٹر کے ساتھ تو بس وہیں میں نے بیٹر کو ہٹا دینا ہے دیکھیں سارے بس مکس ہو رہا ہے جیسی سارا مکسٹر جو ہمارا براؤن ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مکس ہو گئی ہے ب بس وہیں پہ ہم بیٹر ہٹا دیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے بس ہمیں بیٹر کو بند کر دوں گی اب بیٹر کا کام ختم ہو گیا سپیچلا سے سائیڈے بھی ساف کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سی ہوتی ہے اب ہم نے ڈرائیو انگریڈینٹس اپنے ریڈی کرنے ہیں اس کے لیے ایک باول لیں گے اس میں سٹرینر رکھیں گے اور ڈالیں گے ایک کپ میدہ اور ون تھرڈ کپ پلس ون تھرڈ کپ کوکو پاوڈر مطلب ون تھرڈ کپ ہم نے دو بار ڈالنا ہے اچھے سے آپ ان دونوں چیزوں کو چھان لیں گے تاکہ کوکو پاوڈر اور مہدہ آپس میں مکس ہو جائے اچھے سے چھاننا ہے یہ لازمی ہی کرا کریں یہ سٹیپ بھی سکپ مت کیا کریں تاکہ جو لمز بن گے ہوتے ہیں وہ نکل جائیں اور اس کے بعد ہم کسی سپیچولا سے یا کسی چمچ سے ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر لیں گے تاکہ اچھے سے کوکو پاو پاوڈر ہمارا مہندے والے مکسر کے ساتھ مکس ہو جائے بس ہی اچھے سے جیسی مکس ہو گا اس کے بعد ہم نے یہ ہی ڈرائی انگریڈینٹس اپنے وہ چوکلیٹ والا مکسر جو ہم نے پورا ڈیڈی کیا تھا انڈوں کے ساتھ اس میں ڈالیں گے تو بس ہم یہ مکس ہو گیا اب میں اس کو پوشنز میں ڈیوائیڈ کر کر کے ڈالوں گے آلموسٹ 3 تو 4 پوشنز کر کے ڈالیں گے کیونکہ یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اور اس میں تھوڑی سی محنت لگ ہوتی ہے زیادہ یہ مطلب تھوڑا ہارڈلی آپ کو سپیچولا موف کرنا ہوتا ہے تب ہی اچھے سے مکس ہوتا ہے کیونکہ اس کا بیٹر ہمارا تھوڑا ہارڈ ریڈی ہوتا ہے تھک بیٹر ہوتا ہے تو اس لیے جان بھی تھوڑی زیادہ لگانی پڑتی ہے تو اس میں کیک والا کوئی کانسیپ نہیں ہے کہ ہلکا ہلکا ہاتھ درانا ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہمیں تیز تیز ہی اس کو مکس کرنا ہوتا ہے بس تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور مکس کرتے رہیں گے اس طرح آسانی سے مکس ہو جائے گا ورنہ اگر ایک ساتھ ہی ہم سارا ڈالیں گے تو پھر مکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ تھک بیٹر ہوتا ہے تو اسی لیے یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ 3-4 پوشنز میں ڈیوائٹ کر لیں اور پھر تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور پھر مکس کر لیں پہلے وہ پورا اچھے سے مکس ہو جائے پھر آپ دوسری بار ڈالیں اسی طرح سے کر کے ہم نے پورا بیٹر اپنا مکس کر لینا یہ بس لاس تھا میں نے وہ بھی ڈال دیا اب اس کو پھر سے اچھے سے مکس کر لوں گی جیسی مجھے میدہ اور کوکو پاورڈر نظر آنا بند ہو جائے گا میں نے وہیں پہ چھوڑ دینا ہے تو اس کو بھی اوور مکس بلکل بھی نہیں کرنا ہوتا ہے ہم نے سارا بیٹر بس اچھے سے جیسے ہی مکس ہوگا وہیں پہ ہم سپیچرہ کو چھوڑ دیں گے تو بس اس کی کنسسٹینسی کافی تھک ہوتی ہے اور یہ کتنا شائنی ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے فلیکس کتنے زبردست آئیں گے بس اگر آپ کا بیٹر ایسا ہے تو پکا پھر فلیکس آنے ہی آنے اور اگر ایسا بیٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ نے کچھ نہ کچھ مسٹیک کی ہے تو بس اب یہاں پین کو پرپیر کر لیتے ہیں میں یہاں تھرٹین بائی نائن کی ٹرے یوز کر رہی ہوں براؤنی ٹرے اور بس اچھے سے میں اس کو گریز کروں گی آئل سے اس کی سائٹس کو بھی بلکل اچھے سے گریز کرنا ہوتا ہے تاکہ آرام سے ہ ہماری براؤنیز جو ہیں ڈی مولد ہو جائیں کیونکہ وہ تھوڑی سافٹ ہوتی ہیں تو ہمیں نکالنے میں مشکل ہوتی ہے اور اس کا بٹر پیپر بھی ہم تھوڑا سائٹوں سے بڑا رکھتے ہیں سائٹس نکال کے رکھتے ہیں دیسے میں نے نکالی ہی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بعد میں ان کو ہی پکڑ کے اپنی براؤنیز کو نکالنا ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو الٹا کر کے ڈی مولد نہیں کرتے ہیں ورنہ سارے فلیکس راب ہو جاتے ہیں تو بس یہ ٹپس بھی آپ لازمی یاد رکھا کریں اور اس کے بعد ہم سارا بیٹر جو ہے نا اس میں ڈال دیں گے ایکویلی پورا بیٹر جو ہے نا پھر ہم ڈیوائٹ کریں گے سپیچولا سے ہی تاکہ چاروں طرف سے سائٹوں سے ہر طرف سے بلکل ایکویل ہمارے پیسیس آئیں سپیچولا کی مدد سے ہی ہم اچھے سے اس کو سپریٹ کر لیں گے بلکل ایویلی پورا چاروں طرف تو یہ دیکھ لیں جس طرح سے میں کر یہ تھوڑا تھوڑا اس طرح سے پش کر رہی ہوں سپیچولا کو کیونکہ یہ تھو� تو آپ اس کو پور کر کے نہیں ڈیوائٹ کر سکتے چاروں طرف تو آپ کو سپیچولا سے ہی کرنا پڑتا ہے تو بس یہ بھی کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ساری شیئر کر رہی ہوں جو میں ابھی سیکھیں ہوں وقت کے ساتھ ساتھ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کے لیے بھی ہل فل رہیں گی تو بس یہ اس کے بعد میں نے اس کو چار سے پانچ پر ٹیپ کرنا ہے اور بس اب اس کو بیگ کر لینا ہے اگر آپ اچھی فلیکس چاہتے ہیں اپنی براؤنی پر تو پھر آپ نے آون میں ہی بیگ کرنا ہے وداوت آون فلیکس نہیں آتے ہیں تو بس یہاں بیگ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تیمپریچر میں نے منشن کر دیا ہے اور میرا ٹونٹی فائف منٹس میں اچھے سے براؤنیز چوانہ رہ دی ہو کے آگئی تھی تو یہاں براؤنیز آگئی ہیں ابھی بلکل گرم ہے تو میں لیکن آپ کو قریب سے ان کی فلیکس دکھا دیتی ہوں کتی زبردست فلیکس آئی ہیں تو ابھی بلکل ہم نے ان کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اچھے سے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے پھر ہی ہم اس کو کٹ کریں گے یہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہوتی ہے کہ براؤنیز کو آپ کو بلکل اچھے سے ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے تو بس یہاں میری براؤنیز ٹھنڈی ہوگی تھی بس میں یہاں ان کو ڈی مولڈ کر رہی ہوں ڈی مولڈ کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں میں کس طرح سے نکال رہی ہوں ایک ہاتھ میں نے اندر رکھا تھا اور سائٹ سے بٹر پیپر کٹ کیا ہوا تھا تو بہت ایزیلی ہماری جوانہ ڈی مولڈ ہو گئی ہے اور ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں تو پ پھر آسانی سے نکال بھی جاتی ہیں تو بس اب یہاں ایکولی آپ جتنے پیسیز بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اس والی ریسیپی سے آپ کے آلموست 18 پیسیز بنتے ہیں میں تو یہاں رفلی کٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ آرڈر ورک نہیں تھا میرا میں تو ایسی ہی نارملی گھر کے لیے بنائی تھی اور میں نے ریکسپی ریک کرنی تھی اس لیے تو بس میں نے تو ایسی ہی رفلی پیسیز بنا لیے ہیں تو آپ اس کے آلموست 18-19 پیسیز بنا سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک پیسی نکال کے بھی دکھاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے اور ایک اور ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ براؤنی سکٹ کرنے کے لئے بٹن نائف کا استعمال کریں اسے بہت ایونی اچھے سے پیسز کٹتے ہیں اور بلکل بھی جو ہے نا وہ جو براؤنی سکوتی ہیں وہ بلکل بھی نہیں لگتی اس پہ تو بہت اچھے سے پیسز بن کے آتے ہیں تو بس یہاں میں ان کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کتنی فجی اور اوپر سے بلکل پرفیکٹ فلیکس آئیں ان کے سب سے زیادہ میرا ہارٹ سیلنگ پروڈکٹ یہی ہے براؤنی سکتے ہیں تو میں نے ان کی ساری ڈیٹیل ریسیپی سب آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو سارے پوائنٹس کلیر ہو گئے ہوں گے ایک اور امپورٹن ٹپ کے براؤنیس کو کبھی بھی فریج میں نہیں رکھتے یہ دوم ٹیمپریچر پہ ایک ہفتے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہیں تو ضرور ٹرائے کرے گا اور ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور ایسی اور آسان ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ